بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے بہت قابل افسوس بہت قابل مضمت واقعہ وزیر آباد کے قریب عمران خان صاحب کے کنٹینر پہ فائرنگ کی گئی اور بہت سوچا سمجھا ایک سادش کا واقعہ ہے کیونکہ ایک شخص جو ہے اس نے اعتراف بھی کیا کہ وہ کافی دن سے استاق میں تھا کہ وہ عمران خان پر حملہ کرے اور پھر اس کا اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا ہے لیکن دوسری طرف جو طریقہ انصاف کی لیڈرشپ ہے خاص طور پر جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس واقعہ کی ذمہ داری شباز شریف صاحب پہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب پہ اور ایک اور صاحب پہ انہوں نے آیت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کو نہ ہٹایا گیا اور انہوں نے اپنے عوضے نہ چھوڑے تو ہم ملگیر احتجاج کریں گے تو یہ جو واقعہ ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور عمران خان صاحب خود بھی ماضی میں کئی دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے ان کے بہت سے قریبی ساتھی جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں سلمان احمد صاحب جو کنٹینر پہ اکثر آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ عمران خان کی زندگی کو خود ان کی زندگی کو خطرات ہیں پھر بھی مناسب حفاظتی انتظامات ہمیں نظر کیوں نہیں آئے تو اس پہ ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ سلمان احمد صاحب بھی موجود ہیں اور وفاقی وزیر میاں جبہ لطیف صاحب موجود ہیں ملک معروف صحافی اور کولم نگار جناب روف کلاسرہ صاحب موجود ہیں لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ ہمارے رپورٹر احمد فراز صاحب ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم احمد فراز جی جی والیکم اسلام احمد فراز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سن بھی لیا ہوگا کہ تحریک انصاف نے تو یہ جو اطرافی بیان ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تو شباز شریف صاحب پہ اور رانہ سنولہ صاحب پہ آئید ہوتی ہے یہ بتائیں آپ موقع میں موجود تھے یہ بندہ فوری دور میں پکڑا گیا اور پکڑے جانے کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر اس کا اطرافی بیان آ گیا تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا آپ کو بہت شکریہ آمد میر صاحب یہ دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ہم تو خود حیران ہیں کہ جب وہ ملدن پکڑا گیا تو اتنی جلدی اس کو بریک کیوں کیا گیا اس کا بھی بیان کیوں لائیا گیا میڈیا کے سامنے اس کے تو ابھی پوری تفتیش کی جانی تھی اس کے سہولتکار کون تھے وہ کیسے آیا اس کا میڈیکل چیک اپ کرایا جاتا لیکن ہم خود حیران ہیں کہ پولیس نے تنی جلدی کیوں کی اس کا میڈیا میں تنی جلدی بیان کیوں کروایا اب جہاں تک آپ کا سوال اس واقعے کے متعلق تو میں نے اس کنٹینر پر کھڑے ہو کے دیکھا ہے دیکھیں یہ جو گولی لگی ہے ابھی تو اس کا بھی موازنہ کیا جانا ہے اس کو چیک کیا جانا ہے کہ یہ ملدن نے جب نیچے سے فائر کیا ہے کیونکہ میں جس کنٹینر سے اوپر سے ہو کے آئے ہوں اس کی چادر جو تھی یہ ایک بہت ممولی جو لوئے کی چادر ہوتی ہے یہ بولٹ پروف نہیں تھی دیکھیں جو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے اس کنٹینر پر جو ایک آگے گرل لگی رہی ہے اس گرل کے اوپر یہ چادر ہے اور یہ جو چادر لوئے کی جو چادر ہے یہ بہت ہی اتنی خاصی موٹی نہیں ہے لیکن جو گولی ماری گئی ہے اس سے اس کو بھی چیک کیا جانا ہے جو ملدن تھا کہ وہ کتنے فاصلے پڑتا ہے اگر اس سے گولی نے اس چادر کو چیڑا ہے پھارا ہے اور گولی وہاں پہ ایکزٹ ہوئی ہے کہ یہ اس کنٹینر کے بہت قریب تھا اور اس نے فائر قریب سے کیا ہے اور اگر یہ دور تھا تو پھر میرے خیال میں پھر چادر کو پھارا نہیں جانا تھا اور نہ ہی عمران خان صاحب زخمی ہوتے جس طرح ان کو گولی لگی ہے اور جس طرح وہ زخمی ہوئے ہیں ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں تو گولی جو نظر آ رہی ہے بظاہر وہ ایک ہی گولی ہے اسی گولی نے چادر کو لوئی کی چادر کو چیر پھار کر عمران خان صاحب کی بائٹ ٹانگ کو زخمی کیا ہے جبکہ دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں یہاں پر کارٹوس یعنی کہ ریپیٹر جس کو ہم پنجابی میں پمپ بھی کہتے ہیں وہ بھی فائر ہوئے ہیں اس کا بھی گولیوں کو اس کے بھی نشانات ہیں کیونکہ پمپ کے لیے گولی جو ہوتی ہے وہ فائر سیون ایم ایم کا فائر اس میں اس میں کارٹوس ڈلتا ہے اور کارٹوس جب نکلتا ہے تو اس کے جو چھرے ہوتے ہیں انہوں نے بھی زخمی کیا ہے ایک جو اوپر سے ہمیں خالد بیگ ان کے یہاں پر ایک کنٹینر کے ان کے خدمتگار تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے بیک پہ جو لگے ہیں ان کو چھرے لگے ہیں گولی لگی ہے امران صاحب کو تو اس سے یقین اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فائر ہوئے وہ صرف پسٹل سے نہیں کیا گیا بلکہ ریپیٹر سے بھی کیا گیا اور پولیس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صرف ایک ملتیم کو گرفتار کیا ہے اگر اس ملتیم میں گولی چلائی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریپیٹر کس نے چلائے ہیں ریپیٹر سے بھی فائر ہوئے ہیں اور وہ بھی فائر ہوئے ہیں وہ کسی شکاری کارٹوس کے نہیں ہیں جو کنٹینر پہ عمران خان صاحب کا گارڈ موجود تھا اس نے فائر کیا کے نہیں کیا جس کے فائر کیے گئے ہیں جس سے وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں دیکھیں کچھ لوگوں کو تو گولیاں بھی لگی ہیں بہت بہت شکریہ احمد فراز صاحب بہت بہت شکریہ اچھا سلمان احمد صاحب آپ نے احمد فراز کی بات سنی وہ کہہ رہا ہے کہ صرف جو پسٹل کی فائرنگ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی زخمی ہوئے ہیں جن کو کہ کارٹوس کا فائر لگا ہے تو آپ تو عام طور پر کٹینر پہ ہی تھے ہوتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ اور آپ نے ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ اپنے کنسرنز بھی ظاہر کیے تھے تو میں چاہوں گا کہ پہلے میں آپ کا ایک میسیج جو ہے وہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے بائیس اگست کو آپ کا ایک میسیج جو ہے وہ پروگرام میں چلائے تھا اور وہ ہم نے رانس نولا صاحب کو بھی سنوائے تھا اس کو انہوں نے جواب بھی دیا تھا سنیں جی سلمان صاحب نے کیا کہا تھا مجھے ابھی پیغام ملا ہے کہ خان صاحب کو کچھ بہت ڈیسپرٹ لوگ جو ہیں جو ہار چکے ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خان صاحب کو الیمنیٹ کریں گے اور یہ مجھے بڑی ہائیلی پلیسٹ انسائٹ سورس نے بتائی ہے اچھا اب سلمان صاحب اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی انفرمیشن انفرمیشن تھی پہلے سے آپ شور تھے تو جو وہاں پہ آج واقعہ ہو گیا تو یہ واقعہ کیوں ہوا جبکہ حکومت تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی ہے تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سکورٹی لیپس بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ماں کی بہنوں کی بیٹیوں کی نوجوانوں کی دعائیں جو ہیں ابھی پاکستانی جو عمرہ کر کے آ رہے تھے راستے میں مجھے ابھی مجھے ابھی امریکہ سے واپس آ رہا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی روز دعائیں کہ امران خان صاحب کی زندگی کے لیے اور ان کی صحیحت کے لیے ہوتی ہیں روز میری اپنی ماں ابھی عمرہ کر کے آئیں اسی سال کی ہیں روز دعا کرتی ہیں امران خان کی زندگی کے لیے وہ دعائیں اللہ نے سنی ہے اور آج ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے یہ فارمر پرائم منسٹر امران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور یہ موجزہ ہے کہ وہ آج شدید زخمی ہونے کے باوجود لیکن وہ زندہ ہے اور ساتھ میں دیکھیں ہمارے دوست فیصل جاوید راشد جو ساروں ارگنائز کرتے ہیں وہ بھی شدید زخمی ہوئے ہیں ایک ایمینے ہمارے جو پی ٹی آئے کے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں ایک آدمی شہید نیچے ہوا ہے ورکر جو ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ تو ہر حد کو پار کر چکا ہے حامد بھائی میں آپ کو اور سارے جو ہمارے صحافی دوست تھے ان کو بتائی جا رہا تھا تین مہینے سے دیکھیں میں آپ کو گنواتا ہوں یہ جو وہ آپ نے ابھی سنایا وہ اکیس اگست کا تھا میسیج اس کے بعد دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ ڈیرہ اسمائل گیا ہیلیکوپٹر پہ واپسی پہ دونوں اینجن فیل ہونے کی ریڈ لائٹس آن ہوگی تھی کسی نے تیل جو تھا نا اس کے اندر ملاوٹ کر دی تھی اور وہ ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی مجھے پائلٹ نے کہا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ ہوتے تو یہ تو کریش ہو جانا تھا کہ ہیلیکوپٹر لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا وہ شکر ہے ایک کرکٹ فیلڈ مل گئی اس پہ پچھ پہ جا کے تو جو پچھلی گاڑی تھی اس کے انجن کو آگ لگ گئی تھی تو یہ سارے سیبوٹاج کے یہ اٹیمٹ تھے اور میں آپ کو حامد بھائی یہ تو کھلی بات ہے کہ رانہ سنہ اللہ نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے ڈھریکٹلی امران خان کو ٹارگٹ کیا ہے کل آپ کے پروگرام کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑ کے بلوچستان لے کے جائیں گے اور مرچی سیل میں ڈالیں گے تو جو انٹیریئر منسٹر ایک ملک کا مولا جٹ بن جائے اور اس طرح کی دھمکیاں دیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا اور صرف ایک انسان نہیں ہے ان کے جتنے ٹویٹل اگر آپ دیکھیں کہ ڈریکٹلی ان کی جان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں امران خان کی میں یہ پوچھتا ہوں کہ خان صاحب نے پچھلے چھے مینے میں سوائے پورومن اتجاج کے سوائے الیکشن میں جیتنے کے بڑی اکثریت سے کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ جو ہے یہ بیلٹ سے نہیں ان کو ہرا سکتے یہ بلٹ سے ہرانا چاہتے ہیں خان صاحب کو آج ان کی پوری کوشش تھی کہ بلٹ سے ختم کر دیں کہانی اچھا اب روک لسے صاحب آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ سلمان صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی آپ نے حسود عمر صاحب کی بھی بات سن لی تو جو اعترافی بیان ہے ملزم کا جو پنجاب پولیس نے جاری کیا ہے اب اس اعترافی بیان کی کیا اہمیت ہے پہلے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اللہ نے میربانی کی کہ خان صاحب سیف رہے ہیں اور ان پر حملے کی مضمت ہونی چاہیے اللہ نے ان کے محفوظ رکھے ہم پاکستان جو ہے کچھ چریجیز افورڈ نہیں کر سکتا اور ہم نے بہت ساری دیکھی بھی ہیں ماضی میں ابھی تک ان کی بٹرنیس نہیں ختم ہو رہی تو ان کے لئے بہت ساری دعائیں ان وی ہوپ کہ گیٹس پیل سون دو چار چیزیں حامد میر صاحب اس پہ جو میرا خیال ہے آپ نے بھی اپنے سوال میں ایک بات کی ہے ان سے آپ سلمان صاحب سے کہہ رہے تھے لیکن اپنی غلطیاں کوئی نہیں مانتا ہوتا جو انہیں میرا خیال ہے اس وقت اگر کوئی اس کو تھوڑا سا لینا چاہیے تو پنجاب حکومت کو اس پہ اس پہ لینا چاہیے اور خان صاحب آج کے نہیں کہہ رہے سلمان بھئی کہہ رہے تھے تین مہینے سے وہ چھے مہینے سے کہہ رہے ہیں جب سے وہ ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد آئی تھی باب روان صاحب نے کہا اور سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے بنی گالا میں سیکورٹی دیں بلا بلا چیزیں آپ کو جب اتنی یہاں پہ تھریٹس ہوتی ہیں ایک ایک تو آپ کو پنجاب حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ سپیشل ایک ان کا سیکورٹی سکوارڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور پلس ایک ایس او پیز ہوتی ہیں جب بھی ہوتی ہیں میں فارمر پرمیسٹر ہو آپ جلسے میں آ رہے ہیں آپ کے ساتھ وہاں پہ چیف سیکورٹی آفیسرز ہوتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی چیف سیکورٹی آفیسر ہو آپ کے ساتھ کوئی پوری ٹیم ہو جو مجمع کو لوگوں کو قریب کے لوگوں کو ذرا فاصلے پہ رکھے یا مجمع میں وہاں مجود ہو جو دیکھ رہی ہو اگر اگر ہوتے تو آج ہم نے دیکھ لیا ہے وہ ایک ایک عام بیچارے ورکر نے وہ خان صاحب کو بچایا ہے اگر دیکھ رہا اللہ اس کو عجر دے جس نے خان صاحب کی زندگی بچائی ہے آپ کو کہ ان کا سیکورٹی گارڈ نظر نہیں ہے خان صاحب کو جب پولیس کا جو اس کو جا کے پکڑا جس نے پکڑنے کی کوشش کی ہو وہ تو عام وہاں پہ ورکر تھا سو آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ اتنی ساری آپ کو سیریس اس پہ تھریٹس ہیں اور بڑے پاورفل اینیمیز ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں تو تھوڑی سی کیئر میرا خیال ہے پنجاب حکومت کو بھی کرنی چاہیے تھی جو لوگ آ کے پورے ان کا کنٹینر کا یا ساری چیزوں کا یہ بندو بس کر رہے تھے جتنا فری فرال تھا کہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے اوپر چرہا رہے ہیں نیچے آپ ان کو لے کر جا رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے یہ خود بتا رہے ہیں سلمان بھی بتا رہے ہیں اس کا اجاز چودری صاحب کی میں سنو رہا تھا انہوں کے مجھے تو کل رات کا پتہ تھا تو پھر کوئی آپ کو پری کاشنز آپ کو اجاز چودری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میں نے کل رات احمد چٹھا کو فون پہ بتایا تھا کہ وزیر آباد میں خان پر قاتلانہ حملہ ہوگا سو قاتلانہ حملہ ہوگیا ایک کارکن شہید ہوگیا ہمارے چار لیڈر زخمی ہوگئے اور آگے انہوں نے کہا ہے تم ہی نے چھوڑ دیا موت و زندگی کا سوال اب اس سوال کے زندہ جواب ابریں گے اب آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ انہوں نے عاصف علی زرداری صاحب نے بینجی بھٹو صاحب کے اسیسینیشن دھائی تین سو ان کے ساتھ برکر بھی لگایا تھا انہوں نے میرے کا ذلوفکار مرزا صاحب نے ٹرین کر کے بھیجا تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پہ اس پہ اس پہ ایم ڈی تھے نہ اس کے او پی ایف کے تھے خالد لطیف صاحب تو وہ اگر وہ نا آخری چیف وہ سیکورٹی افیسر تھے بھٹو صاحب کے جب ان کے وہ کو ہوئی تھی انہوں نے مجھے بات بتائی تھی انہوں نے کہا میں نے جب دیکھا کہ بینجی بھٹو صاحبہ کو چاند فوٹ کے فاصلے سے کسی بند نے گولی مار دی ہے انہوں نے کہا سیکورٹی کے تین کالڈن ہوتے ہیں جب آپ اس پہ جاتے ہوتے ہیں کہتے ہیں جو سب سے آپ کو پہلا کالڈن روکتا ہے دوسرا روکتا ہے تیسرا روکتا ہے تو بینجی بھٹو صاحب ایک سا دھائی سا لوگ جو تھے انہوں نے کہا اس نے جا کے فاصلے سے گولی مار دی انہوں نے بڑی خسورت بات کی تھی خالد لطیف صاحب مجھ آج تک نے بول دی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے جان عصار جو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں یہ آپ کے لئے جانیں دے سکتے ہیں جان بچا نہیں سکتے آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کی جان بچانی ہوتے ہیں جیسے کہ آج پی ٹی آئی کے ایک کارکر جس کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ اگر سیکورٹی گارڈ تھے پولیس گارڈ تھے بڑے ٹرین لوگ تھے وہ انہوں نے تو آپ کی جان نہیں اللہ نے بچایا یا اس بچا رہے اس نے بچایے سو ابھی بھی خان صاحب کو چاہیے تھا کیونکہ ہمارے لیڈر جو ہیں نا ان کی اپنی بھی آپ کو پتہ ہے سب کی میں بات کر رہا ہوں یہ کبھی اپنے ساتھ چیف سیکورٹی آفیسر کی بات ہی نہیں مانے گے کوئی پولیس والے کی بات نہیں مانے گے ان کی عزت کے خلاف چلا جاتے ہیں کوئی مجھے منع کر رہے ہیں کہ جنب آپ دور پیچھے ہٹ جائیں بیٹھ جائیں اس طرح کے سٹیپس لے رہے ہیں اتنے بڑے کنٹینر پہ جب خان صاحب ہیں پنجاب حکومت کو چاہیے تھا یا ان کے اپنی پارٹی کو آپ بلٹ پروف وہاں پہ ایک اس کی شیشے کی مدد وال بنوا سکتے ہیں اتنا آپ کو خود پتہ ہے کہ خان صاحب is under threat اور اس ملک اور قوم کے لیے جو لوگوں کا ان کا جذبہ ہے passion ہے اتنا ان کو ایکسپوز آپ کرنے کے بعد آپ تو کسی بھی حملہ آور کے لیے رستہ خالی کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور بولیں اللہ نے بچایا جس طرح کے بسٹو اس نے مارے ہیں جو ہم نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے یہ تو اللہ نے سب لوگوں کو بچایا جو پڑے ہوئے تھے اور بڑی کیولٹیز ہونے سے جو علیہ لطیف صاحب اب اس میں یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ملک میں اتنی سیاسی کشیدگی ہو تو حکومت کے وزراء کو بیانات جاری کرتے ہوئے کوئی احتیاط کا مظہرہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ جو آپ بہت سے لوگ رانس ناولہ صاحب کا نام لے رہے ہیں وہ نہ لیتے ہاں نہیں حامد میر صاحب گزارش یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قابل مضمت واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک قیمتی جان ضائع ہوئی وہ بھی کسی گھر کا عمران خان تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران زخمی ہوئے مگر بات یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ ہوتا ہے اور واقعہ کے فوری بعد آپ ادارے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں عرش شریف کا واقعہ ہوا اور اس کے فوری بعد آپ نے اپنے لوگوں کے ذریعے کیا ایک محول بنا دیا آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے ایک ملزم کا جو پکڑا گیا ہے ایک سٹیٹمنٹ وہ ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کا سٹیٹمنٹ آنے کی لائے جانے کی ضرورت کیا تھی جب تک اس کو مکمل طور پہ انگلیسٹیگیٹ نہ کر لیا جاتا گرفتاری کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر اس کا سٹیٹمنٹ آگئے مگر وہاں اکومبنٹ کس کی ہے اس کو عمران خان کو تھرٹ تھا یہ بات درست ہے اور پنجاب پولیس کے پاس سوری پنجاب پولیس نے ان فارم کیا ہوا تھا عمران خان کی ٹیم کو بھی کہ ان کو تھرٹ ہے اور ان کے سکوٹی مییز لیے جانے چاہیے اب بات یہ ہے کہ آپ ایک دموں اٹھائیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ رانہ سناولہ کا کام ہے یہ اس کا شباز شریف کا کام ہے آپ ایک فوجی افسر کا نام لے لیں کہ اس کا یہ کام ہے آپ بتائیں اور فوری طور پر مطالبہ یہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ قانونی سوال ہے مضروب پارٹی جو ہے وکٹم جو ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی پہ شاک کا اظہار کریں پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد آپ نے دیا ہے یا آپ کو علم تھا یہ بار ٹھیک ہے اور اگر آپ کو علم تھا تو آپ نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ یہ کہتے تھے نا نہیں وہ ذکر تو کیا ہے یہ سلمان صاحب نے پرسو کہا ہے کہ مجھے ایک موقع دیں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران خواہ بارہا کہہ چکے کہ بند کمرے میں چار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے آج تین رہ گئے نا چار لوگوں کا یہ ذکر کیوں نہیں پہلے کرتے انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ہے عرشت شریف کو کس نے قتل کروایا اس کا نام کیوں نہیں اچھا اب عرشت شریف کو نہ بیج میں لے کے آئے یا ایک سیکنڈ نا واقعات ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ایک دم سے اٹھیں اور کہہ دیں کہ جناب یہ تین آپ کو ایسی بات کریں جس سے کہ ملک میں جو ہے وہ کشیدگی کم ہو یار کشیدگی میں کم کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں آپ سے مراد یہ کیوں وجہ آپ اس موقع پہ جب پوری قوم افسردہ ہے کہ ایسا واقعہ ایک خونی واقعہ ہو گیا ہے اور کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے یا ہو جائے گا تو آپ اس موقع پہ آپ بغیر انویسٹیگیشن کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دوں اس پہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے پھر سلمان صاحب یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے نام لیا گیا ہے شباز شریف صاحب کا بھی اور اسد عمر صاحب نے رانہ سناؤلہ صاحب کا بھی نام لیا ہے تو کیا یہ پروپر انویسٹیگیشن کے بعد نہیں الزام لگایا جانا چاہیے حامد بھائی دیکھیں ہم پچھلے چھے مینے کا صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے آئے ٹھیک ہے خان صاحب نے سیالکورٹ کے جلسے کے اندر کھلے جلسے کے اندر بتایا کہ مجھے الیمنیٹ کرنے کا پلان بنائے گیا ہے اور میں نے ویڈیو تیار کیا ہوا ہے اس میں سب کے نام اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ نام سامنے آ جائے گے باقی اس چھے مینے کے اندر دیکھیں کیا ہوا ہے یہاں جب سے یہ یہ ایمپورٹڈ حکومت آئی ہے اور یہ ساٹھ فیصد جو ہیں وہ بیل پہ نکلے ہوئے ہیں ان کے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے تو اپنے پارٹی کے عابد شیر علی کے والد نے کہا ہے انہیں چوبیس قتل کی ہوئے ہیں موڈل ٹاؤن کا میسیکر ان کے اندر آتا ہے اور یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں شباز شریف صاحب جب سے یہ آئے ہیں دیکھیں کن کن کی ڈیٹس ہوئی ہیں گلزار احمد کیا کسی کو پتہ لگا کہ وہ کس طرح سلو پوائزن ہوئے مضمبل راجہ وٹنس تھے اس رمضان شگر میں غلام شبیر صاحب مقصود چپراسی ڈاکٹر رزوان مین انویسٹیگیٹر جو تھے ان کے شریف مافیا کے عمران رضا اور پھر عرشت شریف یہ ساری ڈیٹس پچھلے چھے مینے میں ہوئی ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے ابھی عرشت شریف کے اوپر سارے کہ ایک انٹرنیشنل جوڈیشنل کمیشن ہونی چاہیے امریکہ نے بھی یہ کہا کہ عرشت شریف کی ڈیٹس کے اندر ایک انٹرنیشنل جوڈیشنل کمیشن بننی چاہیے انویسٹیگیشن کمیشن بننی چاہیے یہ ہمارے شباز شریف صاحب نے کیا کیا کہ دو نمبر لوگ جو ہیں لگائے ہیں جن کا انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور میرا خیال میں آپ کے دوست سارے ملکے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپروو بھی نہیں کرتے ہیں تو کہنے کی بات ہے کہ جاوید لطیر صاحب اپنی طرف سے جو مرضی نیریٹر بنا لیں عوام کا غم اور غصہ اتنے ایکسٹریم پہ ہے اور وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں میں اس ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ آپ چلائیں گے نہیں جس قسم کی زبان یوز ہو رہی ہے اس گورنمنٹ کے اس وقت تو ان دونوں کو یہ شباز شریف اور سنہ اللہ کو ریزائن کر دینا چاہیے امیریٹری کیونکہ بیس میل کی ان کی گورنمنٹ ہے صرف بیس میل کی اور انہوں نے پورے ملک کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا اچھا لیکن اس میں ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ وہ جو ملزم پکڑا گیا محقے پہ اور اس نے ایک اطرافی بیان جاری کر دیا اور پنجاب پولیس کی تحویل میں اس نے وہ بیان جاری کیا ہے آپ کے خیال میں اس بیان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے آپ میرے سے کتنے زیادہ ذہین انسان ہے اور صحافی ہیں یہ جو انکاؤنٹر یہ چیف منسٹر شباز شریف پنجاب کی کتنے سال رہے اور انکاؤنٹر میں کتنے قتل کروائے گئے یہ تو ماسٹر ہیں اس کے کہ لوگوں کی قتل کروانے میں یہ تو سارا یہ ڈاکیومنٹڈ ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ دیکھیں جو وکٹم آپ نے کہا نا کہ وکٹم کا حق نہیں بنتا کسی سے پوائنٹ کرنے کے لیے جب بینظیر جب بینظیر کا اسیسینیشن ہوئی تو لوگوں کی حق بنتا تھا کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کس نے کیا ہے اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ رانہ سناولہ نمبر ون شباز شریف نمبر ٹو اور جو ان کے اہلکار ہیں وہ نمبر تھری وہ ہے یہ یہ ڈھونڈ کے اب دیکھیں یہ ابھی جو راوف کلاسرا صاحب بھی کہہ رہے تھے نا میں ان سے بالکل ڈسگری کرتا ہوں دیکھیں جان ایف کینیڈی جو پوری امریکہ کی سیکرٹ سروس کے ساتھ جا رہا تھا اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور جو بندہ پکڑا وہ بھی اسی طرح آج ہمارا جو بندہ اسی طرح پکڑا گیا ہے نا ایک دم پکڑ کے اس کو گولی مار دی گئی تو اور جو آج آج بیان یہ تو سب کچھ یہ تو کوریو گرافت تھا یہ جو بیان ہے ہم تو مانتے نہیں ہیں ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں اچھا آپ کے خیال میں یہ پری پلینڈ بیان ہے پری پلینڈ ہوا سب کچھ یہ بالکل پری پلینڈ بیان ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو برس چلے نا دیکھیں یہ ابھی تو اب یہ دیکھنا چاہیے جس طرح آپ کے یہ جو ریپورٹر تھے وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ گولی جو ہے اس نائن میلی میٹر کی ہے سات میلی میٹر کی ہے پسٹل سے نکلی ہے یا وہ آٹومیٹک ویپن سے نکلی ہے اور اچھا اور ٹین میں ٹین میں سے نکل کیے گولیاں جو آئیں ہیں اور آپ مطلب کہ ایک دم آپ نے کنفیشن لے لی یہ تو یہ تو ٹی وی کے فلموں میں بھی بولی ووڈ فلموں بھی اس طرح نہیں کیا جاتا تو کیا اس اس ایشو پہ جو آئی جی پنجاب ہے یا ڈی پیو ہے گجناوالا ڈیویجن کے یا وزیرہ باد کے جو ایس پی صاحب ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ پو اس وقت میری تو میں تو کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتا سچی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ان کو سوو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہوا ہے اس کے وجہ سے تو آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ کہتے ہیں ریڈ لائن کروس وہ ہو چکی ہے اور یہ جو گورنمنٹ جو اپنے آپ کا کھینچنا چاہ رہی ہے دیکھیں کر کے رہے ہیں یہ یہ اپنا وقت کھینچے جا رہے ہیں لیکن ملک دھستا جا رہا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ آج کامیاب ہو جاتے تو آگ لگ جا نہیں سی تو پورے ملک کو میں کہتا ہوں اللہ نے بہت بچایا ہے اب وقت ہے کہ اس لائن کو کروس نہ کیا جائے اور ملکے یہ جو ہے فیر فری فیر الیکشنز کی ڈیٹ دی جائے اور ایک انٹرم گورنمنٹ آئے کیونکہ ان کے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے اچھا اب رئیس انساری صاحب جو ہے وہ ہمارے بیرو چیف ہے لاہور کے وہ شوکت خانم ہسپٹل میں موجود ہیں جہاں پہ امران خان صاحب اس وقت زیر علاج ہیں رئیس انساری صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ تو ہمیں پتا چل چکا ہے کہ امران خان صاحب کی حالت خطرے سے باہر ہے بتائیں گے کہ امران خان صاحب کتنا عرصہ ہسپٹل میں زیر علاج رہیں گے اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ جو لانگ مارچ ہے پاکستان تحریکن صاحب کا یہ دوبارہ کب شروع ہوگا دیکھیں ہمارے صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے ہم نے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کی ہم نے بہت سی باتیں سنی جو مجھے ہسپٹل سے چیزیں پتا چلی ہیں یہ بہت ہی اس کی تفتیش کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں جو ایکسلوسیلی پتا لگا ہے کہ میں وہاں موجود تھا جو جو آکٹر فیصل ہے جو ہسپٹل کے ہیڈ ہے میری ان سے بھی بات ہوئی تو امران خان کی دائیں ٹانگ میں دو گولیاں لگی ہیں اچھا ایک نہیں لگی میں آپ کو پھر بتاؤں ایک ان کی پنڈلی میں لگی ہے اور دوسری ان کی ران میں لگی ہے اچھا جب میں نے ان سے یہ سوال کیا اپنے ڈاکٹر فیصل سے کہ ایک گولیاں دو ہیں تو انہوں نے ایک صاف الفاظ میں یہ کہا کہ ایک سے زیادہ زخم ہیں تو پھر ہم نے انہیں یہ سوال کیا کہ کیا جو زخم ہیں وہ اس میں گولیاں نکال لی گئی یا نکالی جائیں گی تو انہوں نے ایک اور نئی بات یہ کی کہ جو ہم ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں گولیاں نکالی جانی چاہیے یا نہیں نکالی جانی چاہیے آپ کے جسم میں بھی گولیاں موجود ہیں تو انہوں نے کہا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کونسی چیز نکال لی ہے کونسی نہیں نکال لی لیکن جو میری تلاتہ ایک گولی نکال لی تھی لیکن جب ڈاکٹر فیصل سے ہم نے مزید سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اس ٹانگ میں فراغمنٹ موجود ہیں یعنی کچھ ٹکڑے موجود ہیں ہم اب دیکھیں جو گولی چلائے گی جس ریپیٹر سے چلائے گی اس کا تو سکہ تو سمجھ آتی ہے اس کا اس کے تو ٹکڑے نہیں ہوتے وہ سیدھا سکہ جاتا لگتا ہے ہم لیکن جب وہاں پر موقع پر موجود یہ ریپیٹر سے گولییں جو ہیں بہت تیزی سے نکلیں تو اس کے رکنے کے بعد ٹک ٹک دو فائر کی اور آواز آئی ہے اب یہ تفتیش کی کرنی پڑے گی کہ آیا اسی ریپیٹر سے چلیں یا اور کسی نے دو گولییں چلا دیں جس کے ٹکڑے بھی پھیلیں اور جو وہاں لوگ آٹھ نو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے بھی سپلنٹر لگے ہیں ان کو صرف گولی سپلنٹر لگے ہیں تو یہ اس وقت دوسری بات آپ نے کہی ہم نے ان سے پوچھی ان نے کہا اس وقت ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں علاج کر رہے ہیں اور انہوں نے پہلے ریسائیڈ یہ کیا کہ کیا انہیں وارڈ میں شفٹ کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ آج رات انہیں اندر وارڈ یا روم میں نہ لے جائیں انہیں ریکاوری روم میں ہی رکھ لیں ہم تاکہ لوگ جو آ رہے ہیں اول تو وہاں کسی کے ایس ایس نہیں ہیں جہاں تک میں گیا وہاں صرف ان کا خاندان کے لوگ بیٹھے تھے اس کے علاوہ کسی کے ایس ایس نہیں ہیں یا ایک دو لیٹر بلائے اور تھیٹر میں عمران خان نے اسد عمر اور جو اسلام اقبال ہے ان دو کو بلائیا تھا وہ باہر نکلے انہیں پھر بلائے گیا میں نے اسلام اقبال سے پوچھا کہ عمران خان نے کیا کہا تو انہیں کہا نہیں ہے ہماری اپنی بات ہے میں بتا نہیں سکتا یہ میرے سامنے تھیٹر میں گئے اور باہر نکلے اور دوسری جو اہم بات ہے اس وقت بشرا بھی بھی ہے وہ بھی بہت تیزی میں آئیں اور وہ سیدھی جو ہے وہ اپریشن تھیٹر میں چلے گئیں لیکن اس وقت ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی جو زخم ہے عمران کی حالت خطرے سے باہر ہے خطرے والی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا ابھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اگر اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ بلیڈنگ خون بھی لگانا پر ایسی بات نہیں ہے اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی کہ لانگ مارچ کی لانگ مارچ میں ابھی تو انہوں نے فیلال کال آف کی ہے لیکن اب یہ کب شروع ہوگی ہو سکتا ہے حسد عمر کو اور حسلم اقبال کو کوئی عمران خان نے میسیج دیا ہوگی اس کو کنٹینیو رکھیں اور اگر عمران خان کے بغیر یہ مارچ کنٹینیو ہوگی تو پھر لوگوں کا لوگ کس طرح آئیں گے تو ابھی اس میں گوم مگو کی صورتحال ہیں اور ابھی جب نکل کے گئے ہیں تو فواج چودر بھی وہاں پہنچے تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے حکم کے مطابقی چلیں گے کیونکہ وہ جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو تھیٹر میں بلا لیتے ہیں تو ڈاکٹروں نے تھیٹر میں لے جاتے ہیں وہ عمران خان سے بات کر کے باپس آ جاتے ہیں تو ابھی ایسی صورتحال ہے کیونکہ مختلی جلاؤں پر ہاں ایک اور آپ کو بات بتاتے چلیں جب عمران خان کو زخمی حالت میں گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ ان کے دو بھانجے موجود تھے اور ایک ان کا کزن کا بیٹا موجود تھا میں نام نہیں لے رہا تو وہ جب انہیں بتا رہے تو عمران خان نے یہ کہا کہ مجھے کتی طور پر پکڑ کے مت بٹھانا میں ایک ٹانگ سے خود اتروں گا تاکہ لوگوں میں پینک نہ آئے لوگ جو ہیں پینک نہ ہو تاکہ ان کو یہ نظر آئے کہ عمران خان خود اتر کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے سہارا لیا پگڑا اور پگڑ کے گاڑی میں بیٹھ گئے اور جب تمام راستے میں موجود تھے تو صرف یہ پوچھتے آ رہے تھے ان سے فون پر کہ بھائی جو اور روگ زخمی ہیں وہ خیر اس سے ہیں باقی زخمیوں کے بارے میں پوچھتے آ رہے تھے یہ آپ نے ایک بڑی ہے بات تاہی ہے اور عمران خان صاحب نے یقیناً اس سے بہت ہی مشکل صورتحال میں تکلیف بہت ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے اور اب مزید جو پاکستان کی سیاست پہ اس واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے رعوف کلاسرہ صاحب سے سلمان احمد صاحب سے اور جویل تیف صاحب سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید اچھا رعوف کلاسرہ صاحب تین دن پہلے اکتیس اکتوبر کو ہم نے اپنے پروگرام میں ایک اور یہ سٹیٹمنٹ چلایا تھا سلمان احمد صاحب کا جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے مجھے دو بڑے انکرز ہیں جو نے نے فون کیا کل فون کیا میسج دیا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہیں آپ کا نام ہٹ لسٹ پہ ہے اور آپ اپنی حفاظت کریں اگر مجھے کچھ ہوا تو میں رانہ سناؤ اللہ کو اور سارے جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو میں ذمہ دار رکھوں گا یہ بات درست ہے کہ کسی کا بھی نام انویسٹیگیشن کے بغیر نہیں لیا جانا چاہیے لیکن رانہ صاحب کا نام شاید اس لیے لیا جا رہا تھا بار بار کہ وہ بڑے سخت بیانات دے رہے تھے آپ نہیں سمجھتے کہ اس صورتحال میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کو احتیاط کم ذرا کرنا چاہیے یہ میر صاحب آپ کی میری خیش ہو سکتے ہمارے سیاسدانوں کی نا خیش ہے نا ول ہے ان کے اندر اگر ان میں کوئی کپیسٹی ہوتی کوئی سکل ہوتی کوئی اس ملک سے محبت ہوتی تو آج ہم یہ حلاج جو ہیں یہ فیس کر رہے ہوتے جس طرح کے ہیں پھر آپ لوگوں کو اگر خان صاحب کی بہت بڑے پاپل آ رہے ہیں ان کو بھی لوگوں نے ووڈ دی ہیں ان کے مخالفین کو بھی ووڈ دی ہیں آپ کو بیٹھ کر اگر اتنے عرصے میں کوئی ایس او پیز نہیں بنا سکے کوئی سینٹی آپ لوگوں میں نہیں آ سکی آپ بیٹھ کے باچیت نہیں کر سکے اور اتصرا کے ویلنس اور سوسیٹی ہماری جس طرح کی جا رہی ہے تو مجھے تو بڑے اس میں شدید مجوسی ہوتی جہاں تک تھریٹس کی بات ہے وہ کس کو تھریٹس نہیں آپ کو تھریٹس نہیں تھی آپ نے تو گولیاں کہیں ایک دفعہ نہیں چھے دفعہ آپ لوگوں بیٹھ ارشہ شریف کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہمارے سامنے ہیں اچھا بہت سارے ہمارے جیسے دوست ہیں جو ہم بیٹھ کے ڈھولیں پیٹھتے ہیں یہ تھریٹس دھمکیاں پاکستان کے ہر بندے وہ بچارہ جس کا میں بھی دیکھ رہا ویڈیو دیکھ رہا تھا دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسوا آگئے جس کو گولی لگی ہے دو بچے جو ہیں اگر آپ دیکھیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جس بچارے کو گولی لگی ہے دو بچے پورے مطلب لوگ بھاگ گئے ہیں اب دو بچے اپنی باپ کی اس کے لاش کے قریب کھڑے اور رو رہے ہیں جس کے انسانگ ہیروز کی طرح ہیں ساری چیزیں آپ نے ملک کو جس طریقہ اس میں اس میں لے کر گئے ہیں میں ہمیں لے کر گئے ہیں لڑائی جھگڑا ویلنس مطلب it's quite unfortunate کہ ہم نے پاکستان گھشر آ کے کیا کر دیا ایک اور چیز کا مجھے ضرور گلہ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ مطلب بے خان صاحب کو تھریٹ ہے سب کو پتہ ہے اور ایک دفعہ نہیں چھے سو دفعہ کہا گیا ہے تو کوئی پنجاب حکومت کوئی تھوڑا سا کوئی مطلب میں اب مجھے کیا لفظ یوز کرنا چاہیے پولیس کو وہاں کے حکمرانوں کو چودری پرویجلی صاحب کو ان کمپنی کو وزیر داخلہ ان کا عمر چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ان لوگ اسے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے بار بار آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں چودری صاحب کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہہ رہے ہیں فلانے صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے وزیر داخلہ آپ کا آئی جی آپ کا ڈی پیو آپ کے سارے آرک پیوز وغیرہ آپ نے ان لوگوں سے ٹیک اپ کیا کہ خان صاحب کو تھریٹس ہیں اور دھمکیاں ہیں ان لوگوں نے کیا ان کا نام ہی کہیں پہ نہیں ان سے پوچھ ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے اس پہ اس پہ چیئر مین پہ آپ کے سوبے میں آپ کے زلے میں آپ کے اس میں اس میں ڈوین پہ اتنا بڑا ٹریجڈی ہونے لگے تھی اللہ نے بچا ہے آپ لوگ کدھر تھے آپ نے کیا کیا یہ بڑا ایک ویلڈ سوال اٹھایا سلمان صاحب آپ کی خیال میں چیف منسٹر سے اور پنجاب کے جو اس وقت ہوم منسٹر ہیں ان سے یہ سوال پوچھا نہیں جانا چاہیے حمد بھائی بہت معذرت سے میں تو بلکل اختلاف کرتا ہوں رب صاحب کی جو نیریٹیو ہے نا اور جس طرح ہوں اس کو وہ سلانٹ کر رہے ہیں جو اس کو سپن دے رہے ہیں دیکھیں پچھلے چھے مہینے کے اندر بھائی آپ نے تو زیادہ الحق کا مارشل لاؤ دیکھا ہے راہو صاحب نے بھی ضرور دیکھا ہوا ہے اور سٹڈی کیا ہوا ہے پچھلے چھے مہینے سے اس ملک میں ایک دموکرسی کو پاوز دوا دیا گیا ہے اور دیکھیں مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں نا کیا ہم کیوں اتجاج کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ٹویٹس کے اوپر آپ پہ ایف آئی اے کے نوٹسز آ رہے ہیں آپ کو درائیہ دھمکایا جا رہا ہے میری اہلیہ میرے والد میری والدہ کو اور میری طرح اور کتنے صحافی حضرات اچھا پھر کسٹوڈیل ٹوچر مطلب ستر سال سے بڑے ہیں یہ جو آزم سواتی صاحب ان کے پوتوں پوتیہ کے سامنے اس پہ تشدد کیا گیا ہے بس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نورمل ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ہم چھپو کے بیٹھ جاتے ہیں کس طرح چھپو کے بیٹھے ہیں عوام ہے پاکستان کی جس کو آپ کی سوال کجراب نہیں دیں گے وہ سر میں ایک بٹے گی پچھلے چھے مینے کے اندر پچھلے چھے مینے کے اندر اس ملک میں جو ہے جمہوریت کو ختم کر دیا گیا ہے اور ایک نائنٹین ایٹیز کا جو نظام تھا نا کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نائنٹین ایٹیز کا ہے اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان ایک انسان جو پور امن بلکل انہوں نے پچیس مئی کو بھی پور امن اتجاج کیا جس پہ تشدد کیا گیا ٹیئر گیس روبر بولٹس میں پندرہ گھٹے سڑکوں پہ تھا خان صاحب کے ساتھ اور ہم نے خواتین کو حراسے میں دیکھا تشدد ہوتے ہوئے اس وقت بھی شہید ہوئے لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اتجاج چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو چھوڑتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ماشراللہ آجائے اس موقع کے اندر کیا یہ کہہ رہے ہیں روبر صاحب میں نے کب کہا ہے سر آپ دوبارہ سن لیں اب میری بات سن لیں جذباتی گفت کو آپ کے اپنی جگہ آپ جو چھے مہینے سے رولر ڈالے ہوئے تھے کہ ان پر اٹیکس ہونے والے ہیں حملے ہونے والے ہیں آپ لوگ نے کیا سٹیپس لی ہیں آپ نے اپنے چیئرمن کو اپن کر کے ان کو کھلا کر دیا کہ کوئی ہے ان پر اٹیک کر لے آپ لوگوں کے یہ سٹیٹی کی تھی ایک میرے سننے ہیں سر چھے مہینے سے آپ کی حکومت ہے وہاں پہ یا تین مہینے سے ہے آپ کا انٹیرئر منسٹر ہے آپ کا ایجی ہے آپ کے ڈی پیوز ہیں آپ کے ساری ٹیم ہے وہاں پہ آپ لوگ بتائیں آپ نے کیا سٹیپس لیے تھے اپنے چیئرمن کو پروٹیٹ کرنے کے لئے چلے انہی لوگوں سے یہ جو اس میں اس میں یہاں پہ فیڈل حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنا تو بتائیں ذرا حساب دیں آپ نے اپنے چیئرمن کو کتنا آپ کے پروٹیٹ کیا ہے میں آپ سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے آپ دوسری سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں ہمارا وہاں پہ سپین دے رہے ہیں سپین کاپ دے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ نے تین مہینے سے چھے مہینے سے کہہ رہے ہیں خان صاحب خطرہ جو کہا ہے آپ لوگ نے خون کیا کیا ہے اس کے لئے کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے اور آپ اس کے گھر میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اپنی غلطی ہے بھئی آپ کی حکومت ہے ہم تو خان صاحب کے ہامی ہیں ہم تو بھی اکرالہ نے بچا ہے آپ نہ پولیس سے پوچھ رہے ہیں نہ آئی جی سے پوچھ رہے ہیں نہ اپنے انٹیرہ منسل سے پوچھ رہے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نیرائیٹیف غلط دے رہا ہوں آپ پھیک نیرائیٹیف دے رہے ہیں کیا آپ کہیں گے کہ جو اس کی اپنی جو گورنمنٹ تھی کراچی میں اجاز چودری صاحب نے رات ٹویٹ انہوں نے کہا ہے مجھے رات کا پتہ تھا اٹیک تھا یہ آپ کے سنیٹر صاحب نے کہا ہے آپ جو نکتہ اٹھا رہے ہیں روح صاحب وہ اس وقت نمبر ون اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ میں اس کی چھ مہینے کی آپ کو دکھا رہا ہوں ایک چارج لسٹ کہ جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں یا جام بہت ہوئے ہیں ان کا سارا تعلق جو ہے شباز شریف اور رانہ صلی اللہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں پیار میں میر صاحب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بندہ مرہ ہے آج کیا اس کا کسی سے باپ بیٹے اولاد کا رشتہ نہیں تھا اس کے لیے ہم سب افسوس کا ذات نہیں نہیں ایک سکن آپ اس کو بھی یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح استعمال نہیں ایک سکنڈ رکھ جائیں یار آپ نے بات سنی ہے نا ان کی مجھے بھی ایک نردی انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا یہ کہ فوری طور پہ شباز شریف کو وزیر داخلہ کو فوجی افیسر کو رزائن کر دینا چاہیے بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جب آپ لوگ خود امران خان رانہ سلام اللہ کے گھر حملہ آور نہیں ہوا تھا کیا امران خان نے خود جاتی عمرہ پہ حملہ آور نہیں ہوا تھا مجھے آپ بتائیں آپ دیکھیں آپ فیڈل میسٹر ہیں فیڈل کیابنٹ میں یہ مسئلہ ڈسکسٹ نہیں ہوا کہ امران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب میرے پہ حملہ ہونے والا ہے میری زندگی خطرے میں ہے کیا آپ لوگوں نے کسی فیڈل ازارے سے کہا کہ امران خان مارچ کر رہا ہے اور اسلامباد کی طرف آ رہا ہے اگر اس پہ حملہ ہو گیا تو ہم پہ الزام لگ سکتا ہے آپ کی کبینہ نے یہ کیوں نہیں ڈسکس کیا بھئی میری بات سن لیں ہم نے بار بار انفارم کیا ہم نے کہا میڈیا پہ نہیں کہا بھئی پنجاب جو انتظامیہ اس کو کہنا تھا میں نے تو جا کے بنوک پکڑ کے نہیں کھڑے ہو جانا تھا آج کہہ رہا ہے نا اجاز چودری کہ بھئی وہاں عملہ ہونے والا تھا تو بھئی اپنی پنجاب پولیس کو کہتا پنجاب انتظامیہ کو کہتا وزیراعالہ پنجاب کو کہتا آج ٹھیک ہے رہے ہیں روکلاسرہ صاحب کہ بھئی چودری پرویزلائی کہاں ہیں چودری پرویزلائی پہ پر مقدمہ ہونا چاہیے اس وقت جب مادل ٹرون کا باقیہ ہوا تھا اس وقت کے وزیراعالہ اور سناولہ پہ پر پرچا نہیں ہوا تھا آج یہی ایف آئی آر جو ہے پھر پرویزلائی پہ ہونے چاہیے کہ کیوں نہیں اس نے انتظامات کیے اور تیسرے نمبر پہ آپ بار بار یہ بات جب کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ آپ مجھے کوئی سمجھا دے کہ عمران خان کو سب کہتے تھے تھرٹ ہے مارڈل ٹون میں پولیس انوال تھی اچھا ایک سکتے یہاں پہ ایک پرائیویٹ چٹیزن گیا ہے یہاں آدھی پنجاب کی پولیس اس کی حفاظت کر رہے گی عمران خان کی آپ یہ یہ مانتے کے نہیں مانتے کہ ایک واقعہ ہوا ہے اور پچیس تیس منٹ کے اندر اندر کنفیشنل سٹیٹمنٹ آگئی اور پینتیس منٹ بعد عمران خان کی سٹیٹمنٹ آگئی تو پھر وہ کیا کرے دیکھیں نا آپ اگر اس کے پاس سبوک تھے پہلے سے پہلے زکر کیوں نہیں کیا وہی جو نیریٹیو وہ کہتے آ رہے ہیں کہ مجھے جو ان کا منصوبہ ہے کہ مجھے الیمنیٹ کرنا ہے مجھے قتل کرنا ہے میں نے ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے اور چار لوگوں کے نام ہیں آج انہوں نے اسی بات کو دھرائیا یہ کوئی وہ اہلے نہیں ہیں اچھا کوئی نئی بات نہیں کیا انہوں نے نئی بات یہی کیا ہے کہ یہ ہٹ جائیں حکومت مجھے دے دیں اصل اشیو تو یہ ہے ان کا مطلب ہے ابھی اس واقعے پہ بہت فسوس بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی عمران خان صاحب کو اور جتنے بھی ان کے ساتھی زخمی ہوئے ہیں ان سب کو صحیح دے اور جو ایک بے گناہ معصوم آدمی شہید ہو گیا ہے اللہ تعالی اس کو جنرل فردوس میں جگہ دے اور اس کے لوحکین کو صبر جمیل عطا کرے اور ہم سب کو دعا کرنی چاہئے کہ اس صورتحال میں اللہ تعالی پاکستان کو شہر پسندوں سے اور سادسی ناصر سے محفوظ رکھے اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں سو دفعہ سوچنا چاہئے سوچ سمجھ کے بات کرنے چاہئے اجازت دیجئے اللہ حافظ